اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ کملیش تیواری ہتیاکان میں جو مکھے آروپی تھے دو ان کو گجرات ایٹی ایس نے گرفتار کر لیا ہے گجرات سے یہ دو جن کی تصویر سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوئی تھی لیکن یہ ابھی تک فرار تھے اور لگاتار یہ سوال کھڑے کیے جا رہے تھے کہ آخر انہیں کیوں نہیں گرفتار کر پائی ہے پولیس تو گجرات ایٹی ایس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب آگے انویسٹیگیشن میں اور لیڈ مل سکتی ہے انہی سے کیاکر کس طرح سے انہوں نے انجام دیا اشفاق اور موین الدین ان دونوں ہی آروپیوں کا نام ہے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے گجرات ایٹی ایس دوارہ میں سنبھا داتا بھوپیندر ہمارے ساتھ ہے بھوپیندر آخرے ٹپ آف کیسے ملا اور کس طرح سے انہیں پکڑا گیا ہے گجرات ایٹی ایس تھی ہے جس میں پہلے ان سیوں آروپیوں کو گرفتار کیا تھا جس میں خیدان گراثید اور مکی این تھے جو نے انہوں نے مٹھائی خریدی تو وہاں گیسے لگی ناچھاک اس میں قرار تھا اور اس کے بعد گجرات ایٹی ایس لہات آرہ ان لوگوں گھرار پر رکھے ہوئے تھے وہ بتایا جا رہا ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ اسلامی جیسٹی گاریستان اور گجرات کی بولر ہے یہ پتا چلا کہ وہاں پر یہ تینوں لوگ جو ہیں دو لوگ جو فراغ ہیں جس میں اسفاق ہے جو کی سب سے مہاشر مہین مانا جاتا ہے یہ بندہ جو ہے وہاں پر اس میں موجود ہیں اس سے بعد گجرات ایڈی ایس نے اپنا جال دکھایا اور ان دونوں کو وہاں سے پیفتار کر لیا ہے ساملا جیسے اور اس کے لئے اپنی فیلال ان کی انٹرویشن چل رہی ہے کہاں سے پکڑا گیا انہیں ہیں تب یہ دونوں کیا کر رہے تھے کہاں بھاگ رہے تھے یہ ساملا جی ایک بہت پفتر مندر ہے رجیات اور راجسکان کی بورڈر پر راتن پوری علاقہ کہا جاتا ہے وہاں ساملا جی مندر ہے اور یہاں سے راجسکان کی بورڈر لگتی ہے وہیں پر گزرات ایڈی ایس کو یہ سوچنا ملی کہ اسفاق حسین جو کی ہے اسفاق حسین جا کے حسین سٹیک جس کی عمر جو ہے چھوٹی سال ہے جو کی لنبایت کا رہنے والا ہے سولت کا اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے فرصیف کھان دونوں کی جو کی ستائیس سال کا ہے یہ دنوں کے آسان پر ہے کہیں ایک پرٹیکل الاسکان پر جس کا فرال ایڈی ایڈی ایس نے ذکر نہیں کیا لیکن انہیں اس کا اپر آنے والا اور اس کے ساتھ ایڈی 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 ایڈ نی دونوں کے اوپر بہت رکشن ہوئی تھی جب سے یہ پورا معاملہ ہوں آتا جو سکیل گرفتاری ہوئی تھی موسیقی 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 کہ یوپی کے بعد میں کارنا میں کو احضان دینے کے پاس میں ہاتھیں خانے کو احضان دینے کے پاس میں ایسے یہاں تک مہنچے لیکن یہ سامرہ جی جو کی ایک بہت وقت موشت مانی جاتی ہے جزاعت اور آلستان کے بیچ میں جانتر لوگ یہاں سے گزاعت کے لوگ کافی اس طرح جاتے ہیں اور آنا جانا بہت جانا ایک مہم مومنٹ ہوتی ہے تو وہاں بہت جانا حضر نہیں رہتی ہے تو اس جانا پر یہ لوگ چھپے ہو رہے تھے چونکہ انچوں گزاعت ایٹی ایس ان دونوں کے بارے میں شوشنا میری تو اس کے بعد میں گزاعت ایٹی ایس نے وہاں جا کے انہوں کو اچھا ہے ان کی سی سی ٹی وی تصویریں بھی تھیں اور ان کے اوپر ڈھائی ڈھائی لاکھ کا انعام بھی رکھا گیا تھا کیا لوگوں نے بطلب جو ہے پولیس کو یا پھر گزاعت ایٹی ایس کو یہ اقتلاع دینے میں مدد کی ہے یا پھر یہ صرف پوری طرح سے گزاعت ایٹی ایس کا ہی کام ہے کہ انہوں نے ان کو ٹریک کر لیا کسی کی مدد سے ہوا کیا ہے اس بارے میں کسی کی مدد کی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ گزاعت ایٹی ایس نے 27 دھانتے کے اندر جس طرح سے یہ پورا کیس جو ہے آپ کو یاد ہونا کہ جیسے ہی کمیشنالی کی اب کیا ہوئی اس سے بات سے ہی اس سے پہلی بات آئی سامنے کہ بٹھائی کا جنسہ صورت تھا ہے اور اس کے پرند بات جو ہے آدھی رات کو گزاعت ایٹی ایس نے ہی ان کی لوگوں کو دبوچا تھا جسے داشت تھا موسیل تھا اور سہیزان تھا جو وہاں بٹھائی کی زمان پر دیکھے گئے تھے ان کی لوگوں کو دبوچا تھا اور اس سے علاوہ اور بھی کسی گراتاریا کی لیکن ان کی کوئی خیلے سکتا جو ہے پائی نہیں گئی تھی تو ان کو جانے دیا گیا تھا لیکن گزاعت ایٹی ایس سے پرند ایکشن دیکھے ان لوگوں کو ریشت گیا تھا اور اس کے جانے یوپی پولیس کے حوال دیکھر گیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی بھی ایکسپونڈن سے سکر بھی گزاعت ایٹی ایس سے اپنی تمام میلانیاں جو ہے تمام ایکشن جو ہیں وہ جاری رکھتے اور ان کے اوپر ایکشن جو ہے بلکل بھوپریندر تو یہ بڑی کامیابی ہے تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں دو مکھے آروپی جو کی ابھی تک فرار تھے گجرات ایٹی ایس